سلام علیکم دوستو میں ہوں بینش اور آپ دیکھ رہے ہیں بینش بیوٹی ورڈ میں بالکل ٹھیک ہوں امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ زبردست ہونے والی آج کی ویڈیو ہے اوپن پوز جانی کہ ہماری سکن پہ ہمارے فیس پہ جو چھوٹے چھوٹے گڑے پڑ جاتے ہیں اس کے بارے میں کہ آخر ہم ایسی کون سی غلطی کرتے ہیں کہ ہماری سکن اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے ہماری سکن پہ گ� باس ٹائم گڑے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے اور باس ٹائم یہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج آپ لوگ کے ساتھ ان کا پروپر حل شیئر کروں گی کہ ایسا کیا کریں جس سے یہ آپ کی پروبلم ہمیشہ کیلئے سولف ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کچھ ٹپ شیئر کروں گی کچھ وجوہ شیئر کروں گی جو کہ اوپن پوز ہونے کی وجہ ہوتی ہے تو یہ زبردستی ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گ کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومیٹ میں اپنی رائے کا عزار دینا مت بھولیے گا تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اوپن پوز کی سب سے بڑی جو وجہ ہے ہماری سکن میں گندگی ٹھیک ہے جب ہم اپنی سکن کو پروپر طور پر صفائی نہیں کرتے اپنی سکن کی کلینسنگ نہیں کرتے تو وہ جو گندگی ہوتی وہ ہماری سکن کے اندر چلی جاتی ہے جو کہ اوپن پوز کا مسئلہ بنا دیتی ہے اوپن پوز کے ایک سب سے بڑی وجہ میک اپ بھی ہے جب بھی ہم میک اپ کرتے ہیں اگر ہم میک اپ کو پروپر طور پر صاف نہیں کرتے اپنی سکن سے تو ہمیں اوپن پوز کی اشیو ہو سکتا ہے دوپ پر جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور بھی کافی ساری وجہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپن پوز ہو سکتے ہیں تو اگر آپ کی کوئی بھی ایج یا آپ کسی بھی ایج بھی اور آپ کی سکن پر گھڑے پڑ گئے ہیں اوپن پوز ہیں تو آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زبردست ثابت ہونے والی ہے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ دو ٹپ شیئر کروں گی دونوں میں سے اگر آپ ایک بھی فالو کر لیتے تو آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ کچھ ہی ٹائم میں آپ کے اوپن پوز کی جو پرابلم ہے وہ ہمیشہ کیلئی سولپ ہو جائے گی اور اگر آپ دونوں کریں گے تو ٹرسٹ می آپ کو تین سے چار دن لگیں گے اور آپ کی اوپن پو اس جو ہیں وہ بالکل آپ کی سکن سے ختم ہو جائیں گے آپ کی سکن ہموار ہو جائے گی تو اس کیلئے سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے ایک باؤل لے لینا ہے اور باؤل میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے سیپ کا سرکہ ٹھیک ہے تو سیپ کا سرکہ باؤل میں ایٹ کر لیا سیپ کا جو سرکہ ہوتا ہے یہ ہماری سکن کو ٹائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری سکن کو جو ہے اس کی گندگی کو ساف کرتا ہے ہماری سکن کو بالکلین کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اوپن پورس کا ایشو دوبارہ ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو تقریباً تقریباً ہاف کٹوری جو ہے وہ میں نے چھوٹے والی لی ہے سرکے کی ٹھیک ہے تقریباً جی ہوگا فور ٹیبل سپون فور ٹیبل سپون میں نے سرکہ لے لیا فور ٹیبل سپون میں لوں گی روز وارٹر روز وارٹر آپ کی سکن کو ہیلڈی کرتا ہے فریش بناتا ہے آپ کی سکن کو ساف کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو گلو دیتا اور آپ کی سکن کو موسٹرائز کرتا ہے تو جتنا ہم نے اس میں سرکہ ایڈ کیا ہے باؤل میں اتنا ہی ہم اس میں روز وارٹر ایڈ کر دیں گے روز وارٹر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے سمپل پانی لے لینا ہے سمپل وارٹر ہم نے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جتنا ہم نے روز وارٹر اور سرکہ ایڈ کیا تھا تو ان دونوں کو ایڈ کر کے ان دونوں کو کیا کرنا ہے ہم نے ان دونوں کی اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے سپریے بوٹل میں ایٹ کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ جتنی دفعہ چاہیں آپ دن میں اس کی سپریے اپنی سکن پہ ایسے کر لیں گے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے جو اپن پورز ہیں وہ بلکل ہموار ہو جائیں گے آپ کے اپن پورز کی جو ایشو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک فیس پیک بنانا بتاؤں گی جو کہ آپ کے اپن پورز کی پروبلم کو اس کے ساتھ مل کے اور تیزی کے ساتھ ختم کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے خالی باول لے لینا ہے ٹھیک ہے اس پانی کی ہمیں ضرورت ہے خالی باول میں سب سے پہلے ہم ایٹ کریں گے ون ٹی سپون بھر کے ہم نے ایٹ کر لینی ہے بیسن کی بیسن ہماری سکن کو ایکسوالی ایٹ کرتا ہے ہماری سکن سے فیشل ایئرز کو ریموف کرتا ہے ہماری سکن کو کلین کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد ہم نے ون ٹی سپون ہی اس میں ملتانی مٹی ایٹ کر دی نہیں ملتانی مٹی جو ہے یہ اپن پورس کو ختم کرنے میں اپناری سکن کو ہم وار کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتی ہے تو اس طرح ہم اس میں ملتانی مٹی ایٹ کر لیں گے ملتانی مٹی ایٹ کر دی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پیک کو ہم نے بنانا کیسے ہم نے یہی پانی اس میں یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں یہ اتنا پانی ایٹ کر لیں گے جس سے یہ ہمارا ایک پیسٹ کی شکل میں آ جائے ٹھیک ہے تو میں یہ اس میں پانی مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اتنا پانی ہم نے ڈالنا ہے کہ یہ بلکل ہماری سکن پر لگنے کے قابل ہو جائے بلکل کریمی ٹیکسچر اس کا آ جائے ٹھیک ہے زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور زیادہ گھڑا بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ اس کو ہم نے اچھے سے تھوڑا سا اور ایٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا ایک پیسٹ فریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اپنی سکن کو سب سے پہلے اس کے ساتھ سپری کرنا ہے جب یہ سپری خوشک ہو جائے تو آپ نے اپنی سکن پر اس کو اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک برش لے لینا ہے اور برش کی ہیلپ سے آپ نے اسے اپنی سکن پر پتلا پتلا ہی لگا لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح لگا کے اس کی ایک تے جب خوشک ہو گی تو تب آپ نے اس کی دوسری تے اوپر لگانی اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تین تے لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور تقریباً آپ نے اس کو سوکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ کے اندر اندر یہ خوشک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نورمل پانی سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سپری کر لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو میں ایک اور ٹپ دیتی جاؤں کہ اگر تو آپ اس پانی کو اور زیادہ بہتر طریقے سے یوز کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ تیزی سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوپن پورز کی پرابلم دوبارہ ہوئی نہ اور بلکل جلدی سے ختم ہو جائے تو آپ اس پانی کو کیوبز کی شکل میں بھی لا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس پانی کو کیوبز ریم ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو فریز کر کے آپ نے اپنی سکن پر استعمال کرنا ہے تو اس سے آپ کو اس پانی کے ہزار گناہ زیادہ فائدے ملیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح بھی آپ اپنی سکن کو فریش بھی بنا لیں گے اور آپ کے جو اپن پورز ہیں وہ بھی شرنگ ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کے اپن پورز کی جو پرابلم ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گی آئے ہوپ آج کی یہ زبردستی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو آپ لوگ نے لازمی اس کو ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کرنے کے بعد کومنٹ میں فیڈبیک لازمی میرے ساتھ شیئر کرنا ہے جلد ایک زبردستی ویڈیو لے کے حاضر ہو جائیں گے تب تک اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ